اسلام علیکم لیلز کچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں اتنی زبردست چکن پیٹیز آپ سموسے پکوڑے اور کچوریاں کھانا بھول جائیں گے اتنے کرسپی ہیں اوپر سے اور اندر جو ہے ان کی فیلنگ کافی سوفٹ اور یمی ہے تو اس کو ہم بنائیں گے آج آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اتنے مزے کہ چکن پیٹیز آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ آپ اپنے حساب سے لے سکتی ہیں آپ جتنا زیادہ بنانا چاہیں کم بنانا چاہیں آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے چھاننا لازمی ہے اگر آپ چھانیں گے تو اس سے جو ہے اچھی اور پھولی ہوئی بنے گی نمک ڈالنا ہے آپ نے ایک چمچ پھر آپ نے شوگر ڈالنا ہے ایک چمچ اس کے بعد جو ہے وینگر سفید سرکہ یہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ اور یہ سارے چیزیں ہم نے ایک ایک چمچ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اب جو ہے اس کو ہم گھونٹ لیں گے اس سے پہلے بیکنگ پوڈر لازمی ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ بیکنگ پوڈر سے اندر سے اچھے سے کوک ہوگی اور گھی ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ دو سے تین ٹیو سپون آئل بلکل نہیں ڈالنا آپ کے پاس مکھن ہے تو آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں آئل نہیں ڈالنا اب ہم نے اس کے کرمز سے بنا لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے جب یہ مکس ہو جائے گا نارمل پانی کے ساتھ ہم اس کی ڈو بنائیں گے اس کو اچھے سے گھونٹ لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آپ اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے گھونٹے جائیں گے یہ آٹا جو ہے سب سے پہلے اس کا سٹیپ آتا ہے گھونٹنے کا اگر آٹا اچھا گوندیں گے تو آپ کے جو پیٹیز ہیں اچھی بنیں گے یہاں پہ آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے گوند لینا ہے اس سے کم نہیں گوندنا جتنا زیادہ آپ اس کو گوندیں گے نا یہ سب سے پہلے جو ہے ہی پیٹیز کی ہم بیس بنا رہے ہیں اگر بیس اچھی ہوگی تو آگے چل کر ہماری پوری ریسپی اچھی بنیں گے اب سرفیس کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے اس کے اوپر گھی یا اول اپلائی کر کے آپ نے اس کو سٹریچ کر لینا ہے اور سٹریچ بھی آپ نے پانچ منٹ سے کم نہیں کرنا پانچ منٹ تاکہ آپ اس کو سٹریچ کریں کیونکہ سٹریچ کرنے سے جو ہے یہ بلکل سمود اس کی سرفیس ہو جائے گی اندر تک جو ہے اچھے سے سٹریچ ہوگا تو اچھے سے ہماری پیٹیز بنیں گی آپ اس کو ہم بریسپ دیں گے تھوڑا سا تقریبا 15 منٹ کے لیے اس کے اوپر آپ آئل لگا دیں آئل لگانے سے جو ہے اوپر والی سرفیس اس کی سوکے گی نہیں خوشک نہیں ہوگی پھٹے گی نہیں یہ آپ لازمی اس پہ لگا دیں یہاں پہ آپ آئل یا گھی دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو کور کر لینا ہے ایک سائٹ پہ رکھنا ہے فیلنگ تیار کرتے ہیں ایک پرسن لینا ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے یا گھی ڈالنا ہے یہاں پہ تو مسئلہ نہیں ہے آئل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی چھوٹے چھوٹے پیاز آپ نے کاٹ لینا ہے چونٹ کر کے چھوٹے میڈیم دو پیاز تھے یہ میں نے ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ہم جو ہے تھوڑا بہت فرائی کر لیں گے اس کا کلر ہم نے دار بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور یہ فیلنگ جو ہم نے ڈرائے بنانی ہے اس کو ہم نے لیکوئر ٹائپ نہیں بنانا اور نہ ہی زیادہ آئل کا استعمال کرنا ہے فیلنگ ڈرائے ہوگی تو پیٹیز ہماری پھٹیں گی نہیں اچھی سے بنیں گی گرین چلی کا یہاں پہ ہم نے استعمال کیا ہے بیج میں نے نکال لیا ہے گرین چلی کا اور باقی جو اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ اس میں ڈال دیا ہے ایک منٹ تک تقریبا ہم اس کو گوک کر لیں گے اور آپ اس میں اور بھی ویجٹیولز ڈال سکتے ہیں آپ کے مرضی آپ بند وہ بھی ڈال سکتے ہیں گاجر ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی سبزیاں ہیں آپ اس میں ہیڈ کر سکتے ہیں ہیڈرہ سے بنا کے رکھ دیا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور چکن جو ہے آپ نے بونلیس ہی ہمیشہ استعمال کرنا ہے کیونکہ بونلیس چکن جب آپ بوائل کریں گے آپ کو شرم کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ نے بونز والا لینا ہے تو اس میں کافی ڈیفکلٹی ہو دیا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ شملہ میرچ لیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہاتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اور اس سے جو ہے فیلنگ ہماری بہت ہی زبردست بننے والی ہے اب جو ہے ہم نے اس کو ایک منٹ تک تو لازمی فرائی کر لینا ہے اچھے سے آپ نے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک لازمی فرائی کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ فیلنگ آپ نے ڈرائی ہی بنانی ہے پانی کے استعمال نہیں کرنا سولٹ آپ نے آپ یہاں پر ڈالنا ہے اپنے حساب کے مطابق کم یا زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے ریڈ چیز پوڈر ڈالنا ہے یہاں پر یہ لازمی آپ نے ڈالنا ہے اور دھنی ایک کا پوڈر چمنا چکے بھی ہم ڈالیں گے اسے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جناب یہاں پر ہم نے چیزیں فلیکس کا بھی استعمال کرنا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس سے جناب ہمارے پھلنگ کی لک اچھی آئے گی اور یہاں پر چانی سولٹ میں نے ڈالنا ہے اگر وہ نہیں ہے اس ڈال سکتے ہیں اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر تکہ مسالہ کا استعمال کرنا ہے اس سے جو ہے فلنگ بہت مزے کی بنے گی بہت دیسٹی بنے گی ایک چمچ ہم تکہ مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے تکہ مسالہ ہم نے ڈال دیا اس میں آپ اور بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن اتنے سارے سپائسز کافی ہیں تھوڑا سا ہم نے ایک چمچ اتنا پانی ڈالا ہے تاکہ اس کو جو ہے ہم اچھے سے کوک کر سکے ساری چیزیں بس ہم نے سوفٹ کرنی ہیں جو ہم نے شملہ میں اسے ڈالی بھی پیاز ڈالے تھے وہ سوفٹ ہو جائیں چکن تو آل ریڈی بوائل ہے اس کو سوفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مسالے جو ہے اچھے سے میکس ہو جائیں تو اس کو ایک دو منٹ تک آپ نے اس طرح سے پکا لینا ہے فیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس میں سویا سوس ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہماری فیلنگ کمپلیٹ ہوگی سویا سوس آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس کے بغیر جو فیلنگ وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی ڈرائے اور اچھی فیلنگ گیا ہے یہ دیکھ سکتی ہے پانی بیلکل نہیں ہے اس میں کافی ڈرائے ہے اور یہ پرفیکٹ بن چکی ہے اس کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ اور بناتے ہیں ہم اپنے دو جو ابھی ہم نے آٹا گودا تھا دیکھتے ہیں ہو چکا ہے اب فیلنگ کو پہلے ہم ایک پلیٹ میں نکال کے رکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ آٹا ہمارا کس طرح سے ہوگی ہے فیلنگ جو اب بلکل ریڈی ہے پرفیکٹ ہے تھوڑا سا روم ٹم پریشر پر تھنڈا بھی کر لیں اس کو اب ہم نے آٹا جو ہے فور پارٹس میں اس کو ڈیوائٹ کر لینا ہے کیونکہ جو میں نے آٹا بنایا ہے گوندہ ہے تو اس کے فور پارٹس ہی ہوں گے اگر آپ کے پاس یہ زیادہ ہے تو آپ اسی حساب سے اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں بڑے چھوٹے جیسے بھی آپ بنایا بنا سکتے ہیں فور پارٹس میں نے اس کو ڈیوائٹ کر دیا ہے اوپر آئل گریز کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو کور لگائیں گے ہم اور کچھ دیر کے لیے ہم سٹے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول سکیں اور ہماری جو روٹیاں ہیں اس کی ہم جب بے لیں گے تو اچھی سی بان جائے ریسٹ دینے کے بعد پھر ملتے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیا تھا اب پیڑے جو چیسے پھول چکے ہیں اور جو نیچے کی سرفس ہے آپ نے اس پہ آئل یا گھی گریز کر لینا ہے اب جو ہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا آئل لگاتے جائیں گے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں اور بیلن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اگر بیلن سے کریں گے تو بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ چلانے ہیں زیادہ ہاتھ پریس نیچے کی طرف نہیں کرنا ورنہ یہ چپک جائے گا ایک تو ہم آئل کی مدد سے جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں آپ نے اس کو گول بھی بنا لینا ہے گول بھی بنا سکتے ہیں چورس بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے اس کو بنا لیا اتنا باریک ہے نیچے سے سرفس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آئل لگانے کے بعد ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے ایک فولڈ ہم نے کر لیا اوپر سے ہم نے آئل لگا دیا اور دوسرا فولڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس طریقے سے اس کو اٹھا کے کر لیں گے یہ کافی ایزی ہے دیکھنے میں آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا جب آپ ٹرائی کریں گے آپ کافی ایزی لگے گا اس طرح کے طریقے سے ہم نے پیٹیز بنا کے رکھ دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے کچھ دیر کے لیے سٹے دینا ہے ہم پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے اور ملیں گے پھر ہم پندرہ منٹ کے بعد اب جو ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ کے بعد جو ہے اب ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں سموسے پکوڑے کچوریاں یہ چیزیں بناتے ہیں تو آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گا اس طرح سے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو پھیلا لینا یا بے لنگ دی استعمال کر سکتے ہیں کافی ایزی ریسپی ہے آپ ایک بار ضرور پرائی کیسے گا یہ دیکھیں اب یہ کافی اچھے سے جو ہے باریک سی روٹی ہم نے بنا لی ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے فور پارس میں اور فیلنگ کریں گے اور یہ پیٹیز جو ہیں بہت ہی آسانی سے بنتی ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے فیلنگ رکھی ہے فیلنگ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے کناروں سے پریس کرتے گئے تاکہ فیلنگ جو ہے ہماری وہ باہر نہ نکلے یہ سارے ہم نے پیٹیز اس طریقے سے بنا لینا ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے کڑھائی رکھ دی ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے ہم اس کو کڑھائی میں بیک کریں گے اور اگر اوون نہیں ہے تو آپ کڑھائی میں کر سکتے ہیں اگر اوون ہے تو پھر آپ اس کو 180 نگری پہ بیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کنارے اس کے ہم نے کٹ کر دیے کیونکہ اس کو ہم نے خوبصورتی بھی دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی جو ٹری ہے اس پہ ہم نے آئل پریس کر لیا تھا اور یہ سارے جو ہیں ہم سیم پروسس کے ذریعے فیلنگ کریں گے اس طرح سے بناتے جائیں گے اور کناروں کو پریس کرتے جائیں گے اگر اس کے کنارے جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہیں تو آپ اس کو کٹ کر کے بیلنس کر سکتے ہیں اور سارے پیٹیز جو ہیں ہم سیم اسی طریقے سے بناتے جائیں گے اور پتیلے میں اس کو ہم بیگ کریں گے اور آگے چل کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے تو سارے پیٹیز جو ہیں یہ ہماری بند کے تیار ہو چکی ہیں اب جو ہے آپ ایک انڈہ پھینٹ لیں انڈہ پھینٹ لیں کے بعد اس کی جو زردی ہوتی ہے اوپر سے اس کو برش کی مدد سے لگا لیں کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے پیٹیز کافی اچھے اور بیکری کی بیکری والے لگیں گے بہت خوبصورت لگیں گے اور کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں کڑھائی کے اندر آپ کوئی سا بھی سٹینڈ رکھ لیں اوون کا اگر سٹینڈ ہے تو وہ رکھ لیں کوئی بھی ہو تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں اوپر یہ ہم نے ڈیش رکھ دی ہے ڈیش کے اوپر ہم نے سارے پیٹیز رکھ دی ہیں کور لگا کے آپ ہم اس کو خوب کریں گے جب آپ دیکھیں گے نیچے والی سائیڈ آپ کو گولڈن براؤن لگ رہی ہے تو آپ اس کو چمٹے کی مدد سے جو ہر ٹرن کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹرن نہیں کر سکتے نیچے سے یہ جل جائیں گے اور اوپر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے اس کو ایک سائٹ پر بیک کر کے دوسری سائٹ لازمی ٹرن کر کے پھر آپ نے کور لگانا ہے کور لگانے کے بعد نیچے والی سائٹ جو ہے وہ بھی ہماری تیار ہو چکی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت سے ہمارے پیٹیز بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ ہم نے پھر اس کو ٹرن کر دیا کافی اچھی اور خوبصورت سے پیٹیز جو ہمارے تیار ہیں اور فائنل لک ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کوئی کمنٹ بھی کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے میند کرتے ہیں اتنے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں آپ ایک کمنٹ ضرور کیا کریں اور یہ دیکھیں یہ گرم گرم ہے تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں آپ اس کو ڈیگوریٹ بھی کر سکتے ہیں کافی اچھے بنے ہیں تو کوئی سی بھی آپ اپنی خوبصورت سیڈیش لے لیں اس کے اندر آپ اس کو اس طرح سے نکال کے اس کے اوپر ڈیگوریشن بھی کر سکتے ہیں ڈیگوریشن آپ سوزدھنیا پودینہ اور جو چیز بھی آپ کو اچھی لگے آپ اسے کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری فائنل لک امید ہے آپ کو فائنل لک بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شکریہ اللہ حافظ